برمحمد و آل محمد صلوات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام و السلام على رسول کریم سیدنا و نبینا و شفیع المدنبینا ابل قاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعاسومین المظلومین و لعانت اللہ علی عادائهم اجمعین من يومنا هذا الى قیام يوم الدین رب شرح لي صدری و يسر لي امری وحلل اقدت من لسانی یفقه قولی اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ تو بسعہ تم منی من آباہا فقط آسانی صلوات و عبد محمد نحایتی مشہور اور معروف حدیث ہے فاطمہ میرا جز ہے فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اور جس نے فاطمہ کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی اس حدیث کو سرنامے کلام قرار دینے کا مقصد خود جناب فاطمہ کی اولاد کا تعرف ہے جناب فاطمہ جہاں خود بلندترین صفات کی حامل اور مالک تھی وہیں جو آپ کی اولاد ہوئی تو وہ بھی بلندترین صفات و کمالات کی مالک قرار پائی اور آپ کے لئے پیغمبر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ تھا کسی سے فاطمہ کی عظمت کا اندازہ لگائے جا سکتا ہے زمین کے اوپر کوئی ایسا نہ تھا کہ جو فاطمہ کا فاطمہ کی ہمسری کر باتا فاطمہ کی برابری کر باتا لہذا پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا فاطمہ کا کوئی برابر نہ ہوتا جس وقت جناب فاطمہ نو سال کی ہوئی تو پیغمبر خطیم عطبت نے امیر الممنین کو طلب کیا اور خود پیغمبر نے علی سے فاطمہ کے عقد کے متعلق فاطمہ سے عقد کے متعلق سوال کیا امیر الممنین جو نہائے تھے پیغمبر کا احترام کرنے والے اور جنہوں نے سکھ آیا ہے کہ احترام ہوتا کیسے لہذا آپ نے تاریخ میں کے شرع کی وجہ سے خاموشی اختیار کی اور سر کو چکا لیا جس وقت پیغمبر خطیم عطبت نے شادی کا ذکر کیا ہے اس لیے کہ خود جہاں پیغمبر خطیم عطبت امیر الممنین کو بہت عزیز رکھتے تھے بہت شاہدے تھے بہت محبت کرتے تھے امیر الممنین کی جتنی بھی شادیاں ہوئی ہیں وہ جناب فاطمہ کی شہادت کے بعد ہوگی ہیں جب تک جناب فاطمہ حیات رہی ہیں امیر الممنین کوئی دوسرا عبد نہیں کیا ہے تو جناب پیغمبر خطیم عطبت نے ذکر کیا اور امیر الممنین نے ایک طریقے سے خاموش رہ کر رضایت کا اظہار کیا اور یہ شریف خاندانوں اور گھرانوں میں آج بھی طریقہ رائعہ جائے آج بھی کہ جب رشتہ آتا ہے اور لڑکی کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو لڑکی خاموش ہو جاتی ہے اور سر جھکا لیتی ہے اور اسی کو اس کی رضایت سمجھا جاتا ہے اسی کو اس کی رضایت سمجھا جاتا ہے جو شریف لڑکے ہوتے ہیں ان کے سامنے جب ذکر ہوتا ہے شادی کا کسی لڑکی کی بات آتی ہے لڑکی کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ شرم سے سر جھکا لیتے ہیں اور اپنی خاموشی سے اپنی رضایت کا اظہار کرتے ہیں چنانچہ یہی ذکر اور یہی تذکرہ خود پیغمبر نے جناب فاطمہ کی خدمت میں کیا جو امیر المومنین کی خدمت میں تذکرہ کیا آپ نے جناب فاطمہ سے متعلق جناب فاطمہ کی خدمت میں آپ نے فرمایا علیہ سے متعلق اور جناب فاطمہ نے بھی اسی طریقے سے سر کو جھکایا اور خاموشی کے ساتھ آپ نے رضایت کا اظہار کیا اب جب رشتہ ہو گیا اب اس کے بات ہے کہ اب باقاعدہ رشتہ لے کر گئے ہیں میرے المومنین کے بیتوش شرف سے لوگ پیغمبر کی خدمت میں لیکن اب جب رشتہ ہو گیا شادی کی بات آئی تو پیغمبر نے سوال کیا کہ علی تمہارے پاس مال دنیا میں سے کیا ہے کائنات کا امیر ہے اور اس سے پیغمبر سوال کر رہے ہیں کہ علی یہ رضاو کو دبارے رضا مال دنیا سے کیا ہے اور کائنات کا امیر جواب دے رہا ہے کہ آرسول اللہ آپ تو واقف ہیں ایک گھوڑا ہے ایک تلوار ہے ایک زرہ پیغمبر نے فرمایا کہ علی شہ سواروں کو سواری کی ضرورت ہے گھوڑا بالکل تمہارے لئے ہونے ہی چاہیے اور بہادروں کو تلوار دیں چاہیے لہذا تلوار بھی تمہارے ساتھ ہونے چاہیے لیکن شہ سواروں اور بہادروں کو فرما کیا ضرورت لہذا یہ زرہ کہ تم بیچ دو اور یہ زرہ سے جو ٹیمت اور جو رقم حاصل ہو اس سے تم مہر کا سامان فرام اس سے تم مہر ادا کرو امیر المومنین نے اسی وقت وہ زرہ اتاری یا جو رکھی تھی تو لاکے پیغمبر کی خدمت پیش کر دی یا رسول اللہ بسم اللہ امیر المومنین نے جناب امار کو بلایا امار جا کر اسے بازار میں بیچ دو جناب امار اس زرہ کو لے کر چلے اور بازار میں اس کی قیمت لگی پیغمبر کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ یہ قیمت آئی امار 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 شاہ اسے یہ سامان شرک کر لاؤ اور پیغمبر نے ایک لسٹ جناب فاطمہ کی جہیز کی جناب امار کے حوالے کر دی ایک چھٹائی ایک تکیہ ایک لباس ایک لوٹا ایک مٹکا کچھ اور مٹی کے برطن کچھ اسی قسم کے اور جو امور خانداری سے مطالق ضروری ہوتی چیزیں یہ پیغمبر نے سامان مگایا اور اس سامان کو مہیا کرنے کے بعد اب جب یہ نورانی عقد ہوا ہے اور یہ نورانی عقد خود اللہ کے حکم سے ہوا ہے وزوج نور ملن نور پیغمبر آپ اس نور سے شایطی کر دی گئے اور پیغمبر نے جو دونوں نور متصل کی ہیں ملائے ہیں اس عقد کے ذریعے سے اس شادی جو حریر سے تو جو نورانی سلفلہ ہیں ان دونوں حضی اور ان دونوں انوار کے ملنے سے جاری ہوا ہے اسی کو سیزل امام کہتے ہیں سلوات حید محمد آل محمد 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 جناب فاطمہ کا عقد ہو گیا اور عقد کے بعد اب رخصتی کا وقت آیا عقد پہلے ہوا رخصتی بعد میں ہوئی یہ اومن پہلے تقریبا شادیاں ہوتی بھی اسی انداز تھی عقد پہلے ہو جاتا تھا اور بعد میں رخصتی ہوتی تھی آپ لوگوں کو بھی یاد ہوگا یہاں بھی پہلے ایسے ہی شادیاں ہوتی کہ پہلے عقد ہو جاتا تھا بعد میں رخصتی بعد میں ہوتی تھی ہم لوگوں کے طرف بھی یہ دستور تھا کہ پہلے عقد ہو جاتا تھا اور رخصتی بعد میں ہوتی تھی تو یہ دور قدیم سے سلسلہ چلا رہا تھا کہ عقد ہو جاتا تھا اور رخصتی عقد ہو گیا اور پھر رخصتی کا وقت آیا اب جب رخصتی کا وقت آیا تو کائنات کے سردار کی بیٹی کائنات کے امیر کے گھر جا رہی جس وقت رخصتی ہوئی ہے اور جناب فاطمہ کو پیغمبر نے رخصت کیا ہے یقیناً خود جناب فاطمہ کا خود پیغمبر سے چُدہ ہونا پیغمبر کو گوارہ نہیں تھا اگرچہ خود علی کے ساتھ فاطمہ کا ہونا تو پیغمبر سے چُدہ ہونا نہیں ہے پیغمبر کے ساتھی ہیں جانتے ہیں علی کے نزاز کو اور علی کے رخا کھاؤ کو لہٰذا لیکن بہرحال جو ایک اثر ہوتا ہے اور جس طریقے سے والدین متاثر ہوتے ہیں رخصتی کے وقت بہرحال وہ فطری چیز ہے اور اسلام فطر تو پابندی نہیں لگاتا ہے لہذا پیغمبر نے جناب فاطمہ کو رخصت کیا اور جناب فاطمہ اپنے بابا کے گھر سے اپنے بابا کے بیت شرف سے امر المومنین کے گھر میں آگئی امر المومنین کے جس وقت گھر میں آئی ہیں تو جس دن امر المومنین کے بیت شرف نے آئی اسی دن ایک سائل پیغمبر کی خدمت میں آیا مجھے کچھ دے دو مجھے کچھ عطا کر دو پیغمبر نے اس سائل کو جناب فاطمہ کے دروازے پہ جاو اس دروازے پہ اور وہ سائل آیا جناب فاطمہ کے دروازے پہ جناب فاطمہ اس سوال کیا کہ مجھے کچھ دے دو بس سائل ہوں جناب فاطمہ نے وہ جوڑا جو عقد کا جوڑا پہلا دائے اللہ اکبر بھئی یہ سب چیزیں ہوا ہیں جن کا پہ دینا آسان ہے لیکن واقعا کیا کردار ہے جناب ان ہستیوں کھرانے کا وہ جوڑا جو عقد کا جوڑا تھا آپ نے خود یہ لباس جو نیا لباس تھا اس کے حوالے کیا اور خود پرانا لباس آپ نے سبتن کیا اور یہ لباس آپ نے اس کے سائل کے حوالے کر دیا پیغمبر کی خدمت میں آیا پیغمبر نے دیکھا پیغمبر کہ آنکھوں میں آنسو آگئے پیغمبر کتمت دعا دی فاطمہ میری بیٹی ہے فاطمہ میرا جو ہے فاطمہ تو پیغمبر نے کہا دیکھو فی الوقت یہاں مسجد میں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے اب مسجد مولم کیسے سوال کیا مسجد میں تو کچھ نہیں ہے ہمارے پاس لیکن دیکھو میں تم دروازے کا پتہ خطا دی تو وہاں چلے جاؤ تو پیغمبر مسجد تشریف فرما تھے اور سائل کو آپ نے جناب ابو زری جناب امار یا جناب بلال ان دونوں میں سے کتیئت کا نام ہے قاضی جاؤ اور ان کو ذہرہ سے در کا بتا بتا دو اور یہ لے کر جناب فاطمہ کے دروازے پر آ گئے اس میں سوال کیا میں سائل ہوں جناب فاطمہ نے وہ چھٹائی جس پر آپ آرام کرتے تھے یا روایت میں ہے کہ امام حسین آرام کیا کرتے تھے وہ چھٹائی آپ نے سائل کے حوالے کر دی تو سائل نے کہ اسے لے کر ہم کیا کریں گے اسے لے کہ ہم کیا کریں گے یہ ہمارے کس کام آئے گی ہم تو بھوکے ہیں کچھ ایسا کرو کہ ہم مارا پیٹ بھر جائے ہمارے جس پہ لباس نہیں ہے کچھ ایسا کرو کہ ہمارے جس پہ لباس آجائے ہم ہم تو مسافر ہیں کچھ ایسا کرو کہ ہم اپنے گھر پہنچ جائیں جناب فاطمہ نے اپنا گنوب بند اور یہ گنوب بند جناب فاطمہ کو آپ ہی خاندان کی خاتون تھی جو جناب فاطمہ کو بہت عزیز رکھتی تھی بہت چاہتی تھی جناب انہ سلمہ یا جناب اسمہ ان دونوں میں سے کسی کی دخت تھی بہت چاہتی تھی جناب فاطمہ کو انہوں نے تو خفیہ میں جناب فاطمہ کو دیا تھا یہ ہار اور جناب فاطمہ نے یہ غلوظم یہ ہار اتارا اور یہ غلوظم اتار کے سائل کے حوالے کر دیا سائل گیا اور سائل نے جانے کے بعد پیغمبر کی خدمت میں سیدھا پیغمبر خدمت پہنچا تب کیا ہوا کہا گئے تو لیکن یہ خار دیا اتھار سے ہمارا کیا ہوگا پیغمبر نے فرما ادھر آؤ پیغمبر نے بلایا اور پھر جناب امار کو ساتھ کیا کہ جاؤ بازار میں اس کی قیمت لگاؤ جناب امار گئے اور اس کی قیمت لگائی ہار بکا اس قیمت سے اس کے لئے غزہ سراحم کی ایک لباس اس کے لئے فرام کیا اور جو باقی ایک دینار بچا اس کو سفر خرچ کے لئے دینا اور یہ خریدہ کس نے خریدہ خود جناب امار نے اس کو اس کو خریدہ بھی جناب امار ہی نہیں اور جناب امار خرید کہ اپنے گھر لے گئے اور گھر لے جانے کے بعد اس کو اتر لگایا اور اتر وغیر لگا کے کشتی میں اس کو سجا کے رکھا ٹرے میں اس کو کشتی میں رکھا اور سجا کے اتر لگا کے پیغمبر کی خدمت میں آئے یا رسول اللہ یہ میں آپ کی خدمت میں تہمسے کے سرز کوش کرتا ہوں جس غلام کے ساتھ وہ خار بھیجا تھا کہ یہ خلام اور یہ خار یہ آپ کی خدمت میں تو اسے کے طور بھی پیش کر رہا ہوں پیغمبر نے اس غلام کو اتحار کے ساتھ جناب فاطمہ کے دروازے پیش کیا دستک دی اور کنیخ نے آنے کے بعد وہ لیا ہر تو جناب فاطمہ کی خدمت پیش کیا تو یہ اور حار قبول کرنے کے بعد جناب فاطمہ نے کہا کہ تم کو اللہ کرام آزاد کرتا ہوں جس وقت آزادی کا پروانہ سنا اس نے اتن بساختہ حص ہوا گئی اس کو اپنے لگا تو سوال ہوا کہ تم حص کی رہو کہ میں حص اپنے اپر نہیں رہا حص 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 ہم اس ہار کی برکت پہ آ رہی ہے کہ کتنا برکت ہار ہے کہ اس ہار نے ایک پرائنہ کو لباز بھی پہن ہویا اس ہار نے گھوگے کو کھانا بھی کھلایا اس ہار نے مسافر کو اس کی مندل تک بھی پہنچ آیا اس ہار نے خولان کو آزاد بھی کر آیا اور یہ ہار اپنے مالک کے پاس بھی مات کو جیئے تو ایک جنہ کہنے کا تھی جایتا ہے کہ جس کا ہار اتنا برکت ہو اس کی آل کتنی برکت ہو گی ایک سلامہ دیتے محمد وآل محمد جنہ تو جس کا ہار اتنا برکت والا ہو اس کی آل کتنی برکت والی ہو تو آل کا تذکرہ سن لیجئے جنہ فاطمہ کے بطن مبارک سے جو پہلی اولاد وہ جنہ میں حسن مجتبی علیہ السلام جنہ فاطمہ کے جتنے بھی بیٹے یا بیٹیا تھی سکھ کے نام رسول اللہ نے رکھے سکھ کے نام رسول اللہ نے رکھے امام حسن کا نام بھی رسول اللہ نے رکھا امام حسین جنہ بھی رسول اللہ نے رکھا جنہ زینب کا نام بھی اور جنہ سن محسن کا بھی نام ان پانچے بیٹے اور بیٹنوں کے نام رسول اللہ نے رکھے تھے امام حسن دنیا میں تشریف لائے اور جو انداز چنہ بھی زہرا گتا اگر خود ظاہر بات ہے کہ آپ معصومہ ہیں اور یہ آنے والا بچہ معصوم ہے آپ جوزو نبویت ہیں اور یہ بیٹا ہی خود مسلم جنان ہے لیکن اس کے پاوجود آپ تربیت کا انداز اور تربیت کا طریقہ دیکھیں خود ایس طرف تو پیغمبر اور دوسری طرف خود جنان فاطمہ بچوں کی پرورش کے سلسلے میں بہت سی روایتیں ملتی ہیں خود پیغمبر کے سلسلے سے بھی اور جنان فاطمہ کے حوالے سے بھی اور خالبان یہ ساری روایتیں جو امام حسن اور امام حسن کی تربیت سے متعلق ملتی ہیں اس میں خود امام حسن امام حسن ان کو تربیت نہیں دینا بلکہ واقعی بتانا ہے بچوں کی تربیت ہوتی کی بچوں کی پرورش کی 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 جاتی ہے بچوں کو تعلیم ہوتی کی جاتی ہے بچوں کے درمیان خود کی رہا جاتا ہے اپنی درمیان کی بچوں کو رکھا جاتا ہے کبھی کبھی عام طور سے بہرحال یہ خود رسول اللہ سمطالب ملا جناب فاطمہ سمطالب ملا کہ بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے تھے اور یہ ہے تربیت کے طریقوں میں سے کہ اگر آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہو تو بچوں کے ساتھ بچے بن جاؤ اب بچوں کے سامنے اگر آپ تربیت کرنے شروع کر ہو تو بچوں کے ساتھ نہیں کریں گے کیونکہ ہر وقت درتا رہے گا دور دھاتا رہے گا اگر آپ نے بلکل بہت چوبیس گھنٹے بجردانہ انداز میں لہذا بچوں کے ساتھ بچوں بن جاؤ تو یہ بھی طریقہ ہے بچوں کی تربیت کا بچوں کو درست کر لینا بچوں کو پشت کر کر لینا خود رسول اللہ کے 비밀 تشریف لاتے کو دوش کو سواری کیا پشت سوار کر لیتے تھے اور امام حظن رحم حسین کے لیے ان کی سواری بن جاتے تھے امام حظن امام حسین کے لیے ان کی سواری بن جاتے تھے رسول اللہ اور یہ تربیت چوندار و تربیت کے طریقوں میں صرف طریقہ ہے اسی طریقے سے جب گلیوں میں نکل دے رہے تو پشت میں نہیں دوشت کو سوار کر لیتے ہیں دوشت کو سوار کر لیتے ہیں عام طور سے ہمارا ہندوستان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر نیا اور بیوی کسی سفر کے اوپر جاتے ہیں تو بچے کو بیوی کے حوالے کر دیتے ہیں اور وہ بھی ساری وہ بچے کو لیے دیے 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 وہ اس طرح سے بچے کو سمالے جسے سامان سمالے اور آپ کلکل خالی ہاتھ آرام سے کوئی ٹنشن نہیں چلے جا رہے ہیں یہ ہمارا ہندوستان کا کلچر ہے اور یہ انداز آپ اراک جائیے اور ایران جائیے تو آپ کو اس کے پرچھ ملے گا اور وہی انداز ملے گا کہ جو پہلے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ اگر میاں بیوی دونے ساتھ میں جا رہے ہیں اور ساتھ میں بچہ ہے تو بچہ بیوی کے آگویس میں نہیں ہوگا یعنی بچہ ماں کے آگویس میں نہیں ہوگا باپ کے آگویس میں ہوتا یہاں ہم شرم کرتے ہیں بچہ کو کسی دونے لے لیں اور بچہ کو کسی یہاں کے پر بٹھال لیں اور بچہ کو ساتھ میں کیسے لے کے چلیں بچہ کو ساتھ میں لینے نہ شرم اور بچہ کو ماں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ وہ ماں ہی وہ سنبھالے بچے کو اگر آپ معصومین علیہ السلام کی زندگیوں کو پر نظر کریں خود یعنی جانب فاطمہ اور امیر المومنین یا خود پیغمبر کی صیرت میں تو پیغمبر کی صیرت میں آپ کوئی ملے گا کہ خود بچے کو اپنے ساتھ رکھا ہے مواہلے جو ہوتے تو بل چاہتے تو پیغمبر فاطمہ کے حوالے کر دیتے ہیں جانب فاطمہ ایک تغورت میں لے لیتی ایک تغورت میں لے لیتی لیکن جانب فاطمہ کے حوالے بچوں کو نہیں دیا بچوں کو خود ایک سواگوش میں لے لیتی اور ایک تغورت میں لے لیتی تو پیغمبر امام حضان امام حضان جو آپ کے نوازے تھے جو آپ کے بیٹے تھے آپ کی نظل ہے آپ کی اولاد ہے لہذا جو پیغمبر کا طریقہ اور انداز تھے یہیں طریقہ اور انداز جناب فاطمہ کا تھا اولاد کی تربیت کے سلسلے میں امام حضان ابھی ایک سال کے تھے کہ اسی کے بعد امام حسین اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں سن چار ہزری امام حسین اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور امام حسین کے بعد تاریخ میں آپ کو بہت سے مثابتے اور مقابلے ملیں گے جو خود رسول اللہ نے یا جناب فاطمہ نے امام حضان امام حسین کے درمیان کروائے ہیں یہ بھی ترجمہ کا طریقہ گھر میں بچے ہوتے ہیں ان بچوں کے درمیان میں مصادقہ علمی مصادقہ طاقت کا مصادقہ طاقت کا مقابلہ علم کا مقابلہ تو مصادقہ رکھتے تھے ست پیغمبر جناب فاطمہ مصادقہ رکھتی دی امام حسین امام حسین میں درمیان میں اور سن چھے ہجری میں آپ کے دھر ایک بیٹی آئی تیس کا نام جناب زینب کبرا اور جو تربیت کا انداز اور طریقہ بچوں کے لئے بیٹوں کے لئے تھا وہی انداز اور طریقہ آپ نے جناب زینب کے سلسلے ہو جناب زینب کے بعد جناب علم قلسون جس رکھ جناب ان میں قلسون تشریف لائیں تو ایک طرف دو بھائی ہیں اور ایک طرف یہ دو بھائینیں ہیں اور اگرچہ پچپنا ہے لیکن پچپن ہی سے اتنے ندیق سے ہی ہونے جو پیغمبر کی زندگی کا آخری دور تھا اس کو اپنی ندیق سے دیکھا ہے کہ یہ سارے حالات اور واقعات جناب زینب اور جناب علم قلسون کے دل اور دماغ پر نقش ہو گئے تھے نقش ہو گئے تھے اور بہت سی روایات اور بہت سی احادیث اور بہت سے خطبوں کی راوی ہیں جناب زینب اور جناب امی قلسون جو آپ سے تقلق ہیں کہ میں نے اپنے ناما کو سنا ہے فرماتے ہوئے میں نے اپنے بابا کو فرماتے ہوئے سنا ہے میں نے اپنے والدہ کو پہتے ہوئے سنا ہے جناب زینب اور جناب امی قلسون جیسا کہ آپ سواقیز ہو جس وقت پیغمبر کا انتقال ہوا ہے اور پیغمبر کے انتقال کے بعد جناب فاطمہ کو اپنے حق کے دفاع میں جب درگار میں آنا پلا اور خطبہ دیا تھی اس خطبے کی خطب جو راہی ہیں وہ خود جناب امی قلسون کے جناب زینب کے قبرانے اور اسی زمانے میں جناب زینب اور جناب مقلسون نے جہاں پیغمبر کی زندگی کے آخری طور کے وہ حالات اور واقعات دیکھیں گے وہ پیغمبر کے زنیا سے جانے کے بعد جن حالات کا سامنا خود آپ کی والدہ اور آپ کے والد کے سرنا پڑا ان دہام حالات کو بھی بہت قریب سے جناب زینب اور جناب مقلسون نے دیکھا ہے اور خود امیر المیمنین نے فرمایا ہے کہ تاریخ جتنی تاریخ سے نتعلق آپ کی معلومات ہوگی انہی ہی ہاتھ تجربے کے لحاظ سے اور معلومات کے لحاظ سے آپ کا علم ہوگا اور آسان کر دوں اگر کوئی انسان سو سال کی ہسٹری پڑھتا ہے تو مولا علی فرماتے ہیں ایک اٹھارہ سال کا جوان ہے اس نے سو سال کی تاریخ سو سال کا اپیحاظ پڑھا مولا علی فرماتے کی اٹھارہ سال کا نہیں ہے سو سال کا ہے کیوں اس لیے کہ اس کو اٹھارہ سال کی ہسٹی اٹھارہ سال کا اپیحاظ اس کے ذہن میں ہے اس کے نظر میں ہے اور اٹھارہ سال کا سنگ اس نے سو سال کے تجربے حاصل کی ہیں سو سال کے تجربے اب اگر ایک ہزار سال کی تاریخ ایک ہزار سال کا اپیحاظ کی جنے پرات ایک اٹھارہ سال بیس سال کا جوان ہے تو یہ اٹھارہ بیس سال کا سال کا جوان نہیں ہے بلکہ حقیقت یہ ایک ہزار سال کا جوان ہے کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ایک ہزار سال کا تجربہ اس کو ہے ایک ہزار سال تجربہ تیسے ہوا ایک ہزار سال کی تاریخ اس کی نظر میں ہے اس نے فلا ہے اور اس اب جب کوئی موقع آتا ہے تو اسی تاریخ اور ایتحاد سے تجربہ لے کے یہ قدم آجے بناتا ہے کہ کہا کہ ہم کو کیا کرنا ہے تاریخ میں فلا قوم نے فلا قبیلے نے فلا خاندان نے فلا شخص نے فلا موقع پہ ایسا کیا تو ایسا ہو گیا فلا میں ایسا کیا تو ایسا ہو گیا اس نے ایسا کیا تو اس کے لئے اچھا ہوا اس نے یہ کیا تو اس کے لئے برا ہوا قوموں کے حالات واقعات خاندانوں کے حالات واقعات لشکروں کے حالات واقعات تو یہ چیزیں معافل ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں انسان کی لائف میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جناب زینب اور جناب احمد قلسون اگرچہ خانہ حسمت و طہارت کی اور خود آغو سے حسمت و طہارت کی پرورتہ ہیں لیکن اگر آپ دنیاوی لحاظتی بھی دیکھئے تو نہائیت اس پچھپن میں عیسار کسے کہتے ہیں ستاکاری کسے کہتے ہیں دربانی کسے کہتے ہیں حق کا تفاہ کسے کہتے ہیں اسے بہت قریب سے دیکھا ہے سمجھا اور یہی وجہ ہے کہ جب سخت آیا تو ان دونوں جناب فاطمہ اور امیل مولینی کی بیویوں کو ثابت کر دیا اور دکھا دیا دنیا کو کہ دیکھا انسار کسے کہتے ہیں ستاکاری کسے کہتے ہیں قرآنی کسے کہتے ہیں حق کا دخاہ کسے کہتے ہیں اس کلوات بھیجے محمد والے محمد محمد والے محمدiej محمد والے محمد والے محمد freak موسیقی اب پیغمبر کے انتقال سے امیرین مومنین کی شہادت تک امیرین مومنین کی شہادت سے امام حسین مصطفیٰ کی شہادت تک اور امام حسین مصطفیٰ کی شہادت سے امام حسین کی شہادت تک یہ جتنے کی حالات اور واقعات ہیں ان تمام حالات اور واقعات کی چشمدیت کہا جناب زینب زینب محسوس اور یہی وجہ ہے کہ جب وقت آیا تو حقیقت میں علی و زہرہ کی ان بیٹیوں نے دکھا جیا اور بتا دیا مدینہ سے لے کے اور کرولہ تک اور کرولہ سے لے کے واتف مدینہ تک کاف سفر بلا حضہ فرمالی دیئے حقیقت میں مدینہ سے کرولہ تک پاسلے کے پاسلہ سالار امان حسین ہے اور کربلا سے لے کے شام اور شام سے لے کے مدینہ تک کاف سلے کی کاف سالار جناب زینب ہے جناب ان میں کلسین ہے اٹھارہ رہی الاول آپ کی ولادت کی تاریخ ہے آجش ولادت کی شب ہے انہی امینی مومنی اور جناب زہرہ کی اولاد کے واسطے اور وسیلے سے اس مالک حسیدی کی وارگاہ میں دعا ہے بار الہا ہم سب کے اندر وہ شذبہ وہ خداکاری وہ عیسار اور وہ حق کا دفاع اور وہ تین اور حق کے لئے مرم مٹنے کا شذبہ کہ جہاں اولاد کے اندر تھا وہ ہم سب کو عطا فرمائے بار الہا جزارتان محمد وعالی محمد علیہ السلام کا مومنین جہاں جہاں بھی آباد سب کی جہاں مال عصر قابل کی افاظت فرمائے مقامات مقدسہ کی افاظت فرمائے علماء اور مراجع کی افاظت فرمائے اسلام جشمن طاقتوں کو خلیل خار اور نیز سے نابود فرمائے جہاں ممین مریض ہیں ان کو شفاہ آتا فرمائے جو دنیا سے رفتت ہو جو ان کی مغفرق فرمائے مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظرویر میں تعجیل فرمائے ہم سب کو امام کے حلانوں اور ان کے ناصروں اور ان کے خادموں میں شمار فرمائے ہماری تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرمائے واتقبل منا انك انت سمیولا لین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ هاہ ملائکته يسلون على النبی یا اجها الذین آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما